اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چینل کے الحمدللہ نوے سے اوپر نوے ہزار سے اوپر سبسکرائبر جو ہے وہ ہو چکے ہیں اور اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ میں اس کے ذریعے ارننگ کروں یوٹیوب کی ارننگ کو میں بہتر نہیں سمجھتا ہوں حلال نہیں سمجھتا ہوں ویڈیوز پر ایڈز آتی ہیں اور ایڈز غیر شرعی میوزک عورتوں کا اس میں ہونا یا دیگر اس قسم کی حرام اشیاء کی ایڈز تو اس پہ جو ہے وہ کمائی کا کرنا اس پر پیسوں کا حاصل کرنا یا اس کے ذریعے سے کمانا میں اس کو درست نہیں سمجھتا ہوں لیکن گزارش یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کا یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ ہم سے کام لے رہا ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ پھیلا دیں دنیا تک ٹھیک ہے جی تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو سیکھ سکیں بس یہی ایک کاوش ہے یہی کوشش ہے یہی ایک ٹارگٹ ہے حدف ہے تو اس کے لیے آپ ہمارے معامن ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تو زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اور جو ہے وہ جو بھائی نئے ہیں بہنیں نئی ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے فیملی میمبر یوٹیوب کے وہ بڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کا کام ہو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے کچھ قواعدہ آپ کے سان میں رکھتے ہیں ملانے کے صورت میں یہاں نون تنوین کا ادغام معالغنہ ہو رہا ہے نور زوکو قواف کو موٹا را کو موٹا ہم میم ساکن کا اظہار ای یا علف مدہ کم میم ساکن کا اظہار جب ملا کے پڑھیں گے ان نون مشدد پہ غنہ قوت قواف کو موٹا ہم میم ساکن کا اظہار کالف مدہ خیطو قوا کو موٹا ٹھیک ہے جی اور قل قلا بھی کرنا ہے خوا کو بھی موٹا کرنا ہے نون تنوین کا اخفہ ہے کیا بی بی یا مدہ ہے را وقفا دو زبر کو علف مدہ میں چینج کر دیں گے وَلَا أَلِف مدہ تَقَرَبُ اچھا جی تَقَرَبُ الزِّنَا قواف کو موٹا را کو موٹا اور زا کو سیٹی سے نون پہ مدہ جائز ہے ان نون مشدد پہ غنہ ہو مدہ اصلی ہے کالف مدہ ہے فا مدہ اصلی ہے تَعُون نون تنوین کا ادغام معلغنہ ہے سین پہ مدہ واجب ہے سَبِيَّ مَدَّ لَا جو ایک مرتبہ قائدہ بتا دوں سبق کے اندر اگر وہ میں آگے نہ بتا سکوں تو وہ آپ نے قائدے کو اچھی طرح ذہنشن کر لینا ہے خود بخود اس کو آپ نے اس کو معلوم کر لینا ہے اچھا جی ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام معلغنہ ہوگا لَو پڑا جائے گا ٹھیک ہے گو کہ اس کے اوپر شاد نہیں ہے لیکن قائدے کے مطابق اس کو ہم ایسے ہی پڑھیں گے لَا أَلِف مدہ تَقَو قَوْف کو موٹا قَلْقَلَا لُن نون مشدد پر غنہ تیہ مدہ حر را کو موٹا مَاللَّهُ لَفْزِ اللَّهُ لَا أَلَامُ کو موٹا دا کریں گے اس سے پہلے زبر ہے إِلَّا أَلِف مدہ بِالْحَقِّ قَوْف کو موٹا دا کریں گے ٹھیک ہے جی وَمَن قُتِلَ قَوْف کو موٹا مَوْلُو مَن را کو موٹا وَمَدَّا نون تنوین کا یہاں اخفہ ہے فَقَوْدَ قَوْف کو موٹا دا پہ قَلْقَلَا جَعَلْنَا جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ مَدْ اَصْلِ سُلْ سین کو باریک سیٹی سے قَوْ قَوْ قَوْمُوٹا مَدْ اَصْلِ نَن نون تنوین کا اخفہ فَلَا أَلِفْ مَدَّا يُسْرِفْ فِلْقَوْتْل قَوْف کو موٹا ٹھیک ہے جی تو وقف کی صورت میں دیان رکھیں کہ لام ہیلے نہیں ٹھیک ہے جی کل کلہ کی طرح نہ ہو اِن نون مشہدر پہ غنہ مَدْ اَصْلِ کَالِفْ مَدَّا مَا نون ساکن کا موٹا اخفہ سو سوات کو موٹا سو ٹھیک ہے وَوْ مَدَّا رَا رَا کو موٹا دا کریں گے ملانے کی صورت میں رَا نون تنوین کا ادغام محل غنہ ہوگا ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں وَلَا الِفْ مَدَّا تَقَو قَافْ کَمُوْتَا رَا کو موٹا بُوَ مَدَّا مَا الِفْ مَدَّا لَلْ يَتِّي تِي يَي مَدَّا إِلَّا الِفْ مَدَّا بِالَّتِي يَي مَدَّا حَتَّى مَدْ اَصْلِ يَبْ بَاپِ قَلْقَلَا لُوْغَ غَئِنْكُمُوْتَا اَشُدَّهُ مَدْ اَصْلِ اَوْوَوْلِينَ فُوَ مَدَّا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْنُونَ مشردر پر غُنَّ عَهْدَ کَا الِفْ مَدَّا مَسْ وَمَدَّا لَا دو زبر کو الِفْ مَدَّا میں چینج کر دیں گے وقف کی صورت میں جی یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں مکمل ایک پیج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَوْلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقَّ وَمَنْ قُتِلَ مَغْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهَ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَا إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاسَا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا آیت نمبر چالیس تک آج ہم نے پڑھا ہے انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ